بھارتی ادکارہ ہینہ خان کے بوائفرنڈ راگی جیزوال نے بھی بلاخر اپنی زندگی کی محبت کے نام ایک پیغام جاری کر دیا ڈراما یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں بطور اکشرا ادکاری کے جوہر دکھانے والی ادکارہ ہینہ خان نے اپنے اس کردار سے لوگوں کے دلوں میں ایک خاص مقام حاصل کیا جس کے سبب ڈراما ناظری نے ہینہ خان پر محبت کی برسات بھی کی ہینہ خان بھارتی ریالیٹی شو بگ باس میں بھی بطور کنٹیسٹن شریک ہوئی جبکہ ڈراما قصورٹی زندگی کے دوسرے سیزن میں منفی کردار میں نظر آئیں سب کے دلوں پر راج کرنے والی ادکارہ ہینہ خان نے روامائی انکشاف کیا کہ انہیں سٹیج 3 بریسٹ کا انصر ہے اور وہ ان دلوں اپنا علاج کروا رہی ہیں ادکارہ ہینہ خان نے فوٹو این ویڈیو شیرنگ اپ انسٹرگرام پر کینسر کے علاج سے جڑے مختلف مراحل سے متعلق بھی اپنے مددہوں کو آگا کیا اور کیمو تھیلپی کے لیے سر کے بال تراشنے کی ویڈیو بھی اپنے مددہوں کے ساتھ شیئر کی جہاں ہینہ خان کو دنیا بھر میں موجود ان کے فینس اور سیلیبرٹیز نے دعایا پیغامات بھیجے وہی ان کے بوائی فرنڈ کی جانب سے لمبی خاموشی سب کی نظروں میں کھٹکتی نظر آئی بات سوشل میڈیا سارفین کا یہ خیال تھا کہ ہینہ خان اور راکی میں الہد کی ہو چکی ہے لیکن ان تمام مفاہوں پر فل سٹاپ لگاتے ہوئے راکی نے فوٹو این ویڈیو شیرنگ اپ انسٹرگرام پر ایک پوسٹ جاری کی راکی نے پوسٹ میں ہینہ خان کی تین تصاویر شامل کی جو ان کے بال کٹوانے کے بعد لی گئی ہیں اور تصاویر میں ہینہ خان دونوں ہاتھوں میں آزار پکڑ کر پوسٹ دیتی نظر آ رہی ہے اس پوسٹ کے کیپشن میں راکی نے لکھا کہ جب وہ مسکراتی ہے تو روشنیاں مزید روشن ہو جاتی ہیں جب وہ خوش ہوتی ہے تو زندگی معنی خیز لگتی ہے انہوں نے لکھا کہ جب وہ میرے ساتھ ہوتی ہے تو میں کچھ زیادہ زندگی جی لیتا ہوں جب میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں تو دنیا کی کوئی دوسری چیز معنی نہیں رکھتی راکی نے پوسٹ کے کیپشن میں یہ انکشاف بھی کیا کہ انہوں نے ہینہ خان کی ویکنڈ کو خاص بناتے ہوئے ان کے لیے کھانا بھی بنایا ہے پوسٹ کے کمنٹ سیکشن میں ہینہ خان نے تم لکھ کر دلوالا ایموجی بنایا جس پر مرہم پٹی بندی ہوئی ہے